مرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عزیز ادا اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید آٹو ورکشاپ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو جو پانچ سب سے بڑی گلتیاں بتانے والے ہیں ہیڈ سرنڈر کی اجینئر ورکس کے حوالے سے یہ چیک کریں اوال جو گاڑی کے ہیڈ کے وال ہوتے ہیں تو ان میں مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ اس کی فٹنگ کرواتے ہیں تو یہ چیک کریں تو ابھی ہم نے ایک وال لوزر ہایا اور ایک ٹائٹ یہ کیوں یہ صرف ویڈیو کے لیے انشاءاللہ اس کو بعد میں اوکے کر دیں گے اچھا یہ وال ٹائٹ ہے لیکن اس میں پلے نہیں ہے ایک ذرا سے بھی پلے نہیں ہے اچھا دوسرا بال یہ چیک کریں یہ چھوٹا بال ہے اور یہ لوزر ہے یہ آپ چیک کریں یہ چیک کریں یہ لوزر ہے یہ خود ہی ورکنگ کر رہا ہے اچھا خود ہی ورکنگ کر رہا ہے تو اس میں اتنا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کی گاڑی کو پرابلم کرے گا کیونکہ اس کی پلے اس میں نہیں ہے تو اگلی باری دوسری گلتی جو ہم زیادہ تر کر جاتے ہیں وہ یہ ہے وال سیل کی تو وال سیل کون سی گاڑی کو ڈالیں یہ بہت بڑا ایشو ہے تو بہت اچھا سمجھنے والا بھی ہے تو الحمدللہ ابھی ہم جو وال سیل استعمال کر رہے ہیں وہ جپانی کمپنی کی وال سیل ہے اکثر اوقات لوگ گاڑی کو سیل کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی کمپنی کی نارمل کمپنی کی ڈال دیتے ہیں جس سے بہت جلدی گاڑی کے وال خراب ہونے کا اور ہیڈ سرنڈر کا مسئلہ گاڑی کو اکثر آ جاتا ہے اچھا دوسری نمبر پہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو ابھی جو ہے نا سیل لگا دی جائے اچھا جب آپ سیل لگا رہے ہیں تیسری گلتی ہم یہ کر دیں کہ جب آپ سیل لگا رہے ہوں تو یہ اس بات کا ہمیں دھیان نہیں ہوتا کہ سیل کہیں سے کٹ نہیں لگ جائے اکثر اوقات کٹ لگنے کی وجہ سے سیل کراب ہوتی ہے ابھی پسٹم کی باری کر لیتے ہیں تو پسٹم ہم نے اس کو جینین کمپنی کا نیا ڈال ہے نیو مارڈر سیونٹی ہے جی تو اس کو پسٹم جو دام نے ڈالا وہ جینین کمپنی کا سلیب نیو لگائی ہے جی دیکھیں چیک کریں تو ابھی ہم نے آپ کو چیک کروانا ہے کہ اس کی سلیب کتنی زیادہ ٹائٹ ہے تو ہم نے ابھی پسٹم ڈالا اس کو اویل لگائیں گے اور اویل لگانے کے بعد آپ کو چیک کروائیں گے تو یہ چیک کریں یہ ابھی بھی ٹائٹ ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ابھی اتنا ٹائٹ چلانا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو اتنا ٹائٹ پسٹم کو گاڑی کو بند کر دیں گے تو سٹار تو ہوگی لیکن گہیٹ ہوگی گاڑی ہیٹ ہونے کی وجہ سے سلیب بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی بہت جلدی تقریباً شیمی نے نکال کے وہ دھوان نکال لیتی ہے انجن کا کام نکال لیتی ہے اچھا سب سے پہلے جو ہم نے اس میں بات کرنی تھی وہ یہ ہے چوتھی گلدی ہماری کہ پسٹم سرنڈر کے اندر جو ہے بلکل ٹائٹ ہونا چاہیے دیلا نہیں ہونا چاہیے آگے باری آ جاتی ہے اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے گاڑی ہیٹ ہو لیکن اس میں پلے ذرا سی بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ رنگ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں سب سے بڑا ایشو ہے یہ ابھی تک آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے لیکن ہم سے اچھے بھی یوٹیوبر ہیں تو ابھی تک آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اچھا جب آپ پسٹم کا بور کرواتے ہیں تو آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے سائیڈ پہ تھوڑی سی پلے رہ جاتی ہے جس کے لیے کمپنی نے اس رنگ کا استعمال کیا ہے رنگ جب لگتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ پلے جو ہے وہ برابر کر دیتا ہے اگر رنگ نہ ہو تو پسٹم آپ تو علمی ہے کہ تھوڑے سی بھی رنگ ڈون ہو تو پسٹم چلتا نہیں اوکے اور اس کے علاوہ جو ہے نا پسٹم پریشر کو پورا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی الحمدللہ اچھی چلتی ہے تو یہ کمپنی کا جینین کمپنی کا پسٹم ڈالا اور کمپنی کے ہی رنگ ڈالے ہیں ہم نے اچھا بات کرنے والی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ویڈیو میں ملے آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ نیا ملے تو ہماری بات سنانے کا یہی مقصد ہے اچھا سب سے پانچمی گلتی اینڈ والی گلتی جو ہے نا جو عام کر جاتے ہیں اور انجنئر ورکس سے بھی ہو جاتی ہے کہ رنگ کا ٹیمک اوکے نہیں ہوتا تو رنگ کے ٹیمک کے والے سے ہماری ویڈیو اپلوڈ